السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے سبق نمبر وان تو نائن فری غیبت سے بچیے شدی کاربار سے بچیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ صفیہ کو ذرا دیکھ کر آؤ کہتی ہے حضرت صفیہ سے شادی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امی عائشہ نے بے خیالی میں حضرت صفیہ کے متعلق کچھ کلمات کہہ دیئے یہ فرمایا ہے کہہ دیئے اگر دیئے تو پستا قد ہے بس اتنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے ایک جملہ اتنے محضور یہ کہہ رہے ہیں اور آج تو ہمارے کبھی گھنٹے ضبطوں میں لگتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے کہ آدمی تو اوپر اٹھتے ہی فوراں بھی تو شروع کر دیتا ہے کوئی میٹر ہو کسی کی تو فوراں شروع کر دیتا ہے اور خاص طور سے آج یہ موبائل کی دنیا ہے اور سب کے دنیا ہے تو لوگوں کے بارے میں برائی سے باتیں کرنا اس لیے غیبت کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہی ہے کہ اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا غیبت جنا سے بڑھ کر ہے صحابہ نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے صحابہ نے فرمایا انسان زنہ کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اگر زیبت کہیں کی تو جب تک جس کی زیبت کی جئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا جنا معاف نہیں ہوگا عبداللہ نے عبدالرحمن کی زیبت کی تو عبدالرحمن کے پاس جاتر معافی مانگنے پڑی گی اسے کہ بھائی متوجہ معاف کر دے اب کتنے گناہ لے کر ہچر کے میدان میں آدمی آئے گا اس کے لیے دوسرا یہ کہ زینا آدمی کرتا ہے تو زینا کو تو گناہ سمجھتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے غیبت کی گناہ نہیں سمجھتا آج کر ہمارے معاملے معاشرے میں اور ہمارے حالت میں یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں غیبت کی گناہ سمجھتا ہی نہیں یعنی یہ اور بڑا اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب بھی غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کسی جگہ تو دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا دونوں کو عذاب ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تر تہنی مغوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلی تہنی اور گڑوا جیوں کا جتے کی گیلی رہے گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا پوچھا حضرت یہ عذاب کیوں ہو رہا تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور پیشاب سے بہتیاتی کرتے تھے پیشاب سے بہتیاتی ماں گہنے بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں اسی لئے جھیلا رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو جھلا ماں گے دہنے کیسے کرتی ہیں بچے بیشاب کرتے ہیں زیادہ دھیان نہیں دیتی اس کے لئے قبر کے اندر عذاب ہو رہا اور غیبت کی بہتی غیبت کی قبر میں عذاب ہو رہا اس لئے فرمایا قبر ساکتے عذاب سے بچنا ہے تو رات کو سور ملک پڑھا کرو کہ رات کو سور ملک پڑھا کرو قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی اس لیے یہ بات میں اسے پر ختم کرتا ہوں کہ بہت زیادہ عظیبت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے معاملہ اس لیے آپ جو ہے اس پر بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے آپ کی بھی حفاظت کرے اور اگر کسی کی عظیبت کر لی آپ نے وہ بہت دور ہے معافی نہیں مانگ سکتے کم سے کم اللہ سے تو معاملہ کلیر کر لو بھائی تو اللہ تعالی خود معاملہ کلیر کرے گا کم سے کم توبہ تو کر لو اللہ پہ اب نہیں کروں گا اللہ توبہ اب نہیں کروں گا کتنوں کو معاف کرنے کرانے آپ جاؤ گے ہزارہ آدمی کی تو ہم نے حفاظت کی ہے اب کہاں معاف کرانے جائیں گے ہم اس کے لیے یہ آسان نصحہ بتاتا ہوں کہ آج سے حفاظت چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالی سے کہیے کہ اللہ جی جس کی غیبت کی ہو اللہ تم معاف کر دے اس کے دل میں ڈال دے وہ اللہ حفاظت بنائے گا اس کی حفاظت کرنا کرے اب کوئی مر گیا ہے اس کی غیبت کی تھی آپ نے اس کی زندگی میں مر گیا معافی مانگنے کے لیے کہا جائیں گے آپ وہ تو مر گیا بیچارہ وہ عورت تو مر گئی اس کے لیے اس سے حفاظت کریں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے خیر خیرات کریں دو ریپے مسجد میں دے دے کہ اللہ بھاگ میں نے خلانی کی غیبت کی تھی اور وہ تو جی مر گیا کہ اللہ دو ریپے میں سفقہ کرتا ہوں کہ صاحب اس کو پہنچا دے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہ عطل بدل ہو جائے گا یہ اللہ کے ذات سے امید ہے اور ایک بات نصیحت یاد رکھئے ایک نصیحت یاد رکھئے ایک نصیحت یاد رکھئے دین کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں علماء ہیں ان کی غیبت سے تو محب بچیے جو علماء کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے کی کئی نسلوں کو اللہ تعالی خیر سے محروم کر دیتا ہے وہ علم ہیں وہ کام کر رہا ہے اس سے اکچک ہوتی ہے آپ اس سے غیبت کر رہے ہیں نہیں اس سے غیبت سے بچیے اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین